جی اسلام علیکم یہ میرا پسندیدہ نوویل ہے برادرز کریمازوف یہ روسی نوویل لگا رہے ہیں دوستو وسکی ان کا پورا نام ہے فیودور دوستو وسکی اور یہ روسی عدب میں کسی تارف کے محتاج تو نہیں ہے لیکن اس کتاب کا اس شاکار کا اردو میں ترجمہ جو ہوا ہے وہ بھی شاکار ہے شاہد حمیس صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اکثر وہ لوگ جو دوستو وسکی پر ریویو لکھتے ہیں تذیعہ کرتے ہیں وہ برادرز کریمازوف کو اس کا بہترین نوویل قرار دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو اس کا نوویل ایڈیٹ بھی بہت زیادہ پسند ہے ویسے تو ان کے تمام سارے کام بہت شاندار ہیں لیکن اس نوویل کی سب سے خاص بات یہ ہے لیوٹ آلس ٹائف جس نے جنگ اور آمن وارنٹ پیس لکھی اور جنہیں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا نوویل نگار بھی قرار دیا جاتا ہے وہ لیوٹ آلس ٹائف صاحب جب ان کا انتقال ہوا تو وہ آخری کتاب جو پڑھ رہے تھے ان کے کمرے میں جو کتاب رکھی ہوئی تھی وہ برادرز کریمازوف تھی وہ اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے جو ہے انہوں نے اس کا نشان لگایا وہ اپنی کمرے سے نکلے اسٹیشن تک گئے شاید بارش ہو رہی تھی یا موسم کچھ تھا وہاں پہ اسٹیشن کی بینچ پہ وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ٹالس ٹائف کا انتقال ہوا اس کتاب کی جو کا پلوٹ ہے وہ بڑا سمپل تا ہے روس کا قصبہ ہے جہاں پہ اس قصبے کی زندگی دکھائی ہے وہاں پہ ایک فیملی ہے تین بھائی ہیں ان کا باپ ہے یہ کلیمازوف فیملی کراتے ہیں سر نیم جو ہے ان کا اور اس نوویل کے اندر جو ہے وہ تینوں بھائیوں کے کریکٹرز اور باپ کے کریکٹرز کو الگ الگ پوٹرے کیا گیا ہے سب سے بڑا جو ہے وہ دیمیتری نام ہے انس کا دیمیتری کلیمازوف اس کا جو کردار ہے وہ بہت ہی جذباتی اور سیلانی قسم کا ہے بہت زیادہ ردی عمل دینے والا ہے چاہیے یہاں یہ بتانا ضروری ہے ان کا جو باپ ہے فیودور پاولویش نام ہے اس کا وہ جو ہے وہ انتہائی لاپروہ لاوبالی عیاس طبیعت آدمی ہے اس نے دو یا تین شادیاں کی جن میں سے پہلی بی بی سے بڑا بیٹا ہے دیمیتری پھر وہ عورت مر گئی پھر اس نے دوسری شادی کی اس سے اس کے دو بچے ہیں دوسرا بیٹا جو ہے اس کا نام ہے ایون کریمازوف ہے اور تیسرا جو ہے اس کا نام الوشا ہے اس موویل کا جو ہیرو ہے وہ الوشا ہے اور شروع میں یہ الوشا جو ہے یہ ایک راہب کی شکل میں اس کو پوٹری کیا گیا ہے اور بہت ہی پاکیزہ طبیعت اور نرم مزاج اس کو دکھایا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کے پلوڈ کی کچھ اس طرح اس نے بنا ہے کہ یہ باری باری ہر کریکٹر پہ گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ ان کے باپ کا قتل ہو جاتا ہے دمیتری جو ہے وہ اس کا اور اس کے باپ کا جو ہے وہ جائدات کی تقسیم پہ چھگڑا چلتا رہا بہت ہر سے کیونکہ دمیتری یہ سمجھتا تھا کہ اس کی ماں کی بیماری میں اور اس کے مرنے میں اور اس کی ڈپریشن میں اس کے باپ کا بڑا ہاتھ تھا تو اب کیونکہ اس کی ماں جو ہے وہ مر چکی ہے تو اس کی ماں کا جو بھی برسہ بنتا حصہ بنتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے تو وہ ہر وقت باپ سے لڑتا رہتا ہے بہت خائف رہتا ہے اور اس دوران میں جو ہے وہ دمیتری کے بھی کچھ ادھر ایک دو ماسکیں چل رہے ہیں ایک ماسک کا اس کا جو ہے وہ ایک شریف دادی سے دوسرا ماسک کا جو ہے وہ ایک باداری عورت سے یہ پیرلیل میں کہانیاں چل رہی ہیں ایون جو کریمزوف ہے وہ بڑا پیکمیٹک اور پیکٹیکل کریکٹر ہے اور وہ بڑا نولیجیبل ہے وہ ماسکو میں رہتا ہے یہاں نہیں رہتا وہ ماسکو سے آتا جاتا رہتا ہے اس کا جو کریکٹر ہے وہ بڑا ملاجولا سا ہے اس میں باپ کی خصوصیات بھی آئی ہیں لیکن کچھ اس کے اندر ایسی خصوصیات ہیں جس میں وہ اپنی زندگی کو منظم رکھ کے چلتا ہے اور تیسرا جو ہے ایلوشا جو ہے وہ قصبے کے میں ہی ایک جو پادری ہیں سب سے بڑے پادری ہیں جن کا نام زوسیمہ ہے ان کا شاگرد ہے ان کا جانشین ہے اس نوویل کے اندر جو ہے وہ زوسیمہ کا جو پادری کا مذہبی کردار ہے اس میں بھی جو ہے وہ علمی اور دانش پرانہ سب سے خاص بات جو اس نوویل کی ہے وہ یہ اس کے بارے میں نٹشیہ نے کہا تھا کہ دوستو بسکی شاید انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ہیمن سیکالوجسٹ ہے کیونکہ اس نوویل کے اندر ایک انتہائی مذہبی شخص ایک انتہائی فلسفیانہ طبیعت اکنے والا شخص ایک انتہائی عاشق مداد شخص اور تیسرا کون ہے اور ایک انتہائی پریکٹیکل طبیعت کا آدمی جو ہے ان کے کریکٹرز کو انتہائی دیانتداری سے اور پورے پوٹینشل سے پوٹری کیا ہے مطلب کسی انسان کی کسی ایک انسان کے لیے کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے سارے ہیمن کریکٹرز کو پوری قوت کے ساتھ پوٹری کر سکے یعنی کہ اس نوویل کو اگر پڑھنے والا جو ہے وہ پیگمیٹک ہے تو بھی وہ متاثر ہوگا اگر وہ مذہبی ہے تو بھی متاثر ہوگا اگر وہ لیبرال ہے تو بھی متاثر ہوگا اگر وہ لکٹرست ہے تو بھی متاثر ہوگا اور اگر وہ سیکالوجسٹ ہے سیکیٹرسٹ ہے تو اس کے لیے اس میں سیکھنے کی بہت ساری چیزیںیں گے تو بریدر کرانوزوب جو ہے وہ بہت شاندال نوویل ہے اور ترجمہ جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہوا ہے مطلب ترجمہ میں آپ کو کہیں بھی جو ہے وہ یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ محض مجرد ترجمہ ہے ترجمہ جو ہے بڑا بامہاورہ ہے اور اردو کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے اور جیسے کہ روسی عدب میں عام دور بھی شکایت رہتی ہے کہ ان کے نام بڑے لمبے لمبے اور مشکل ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ کریکٹرس ہوتے ہیں کہ جیسے وارن پیس میں ہیں کہ اتنے کریکٹرس ہیں تین چار سو کریکٹرس ہیں کہ جب آپ آدھے نوویل میں پہنچتے ہیں تو آپ یہی بھول جاتے ہیں کہ وہ کونسا کریکٹر کیا تھا اور کونسا کریکٹر کیا تھا اس نوویل کے اندر ترجمہ میں خاص طور پر یہ کوشش کی گئی ہے کہ کریکٹرس کو جو ہے وہ ان کے جو نک نیم کلاتے ہیں یا جو اس نوویل میں کیونکہ ان لوگوں کے نام لمبے لمبے ہوتے ہیں تو انہیں اس کے اندر جیسے دیمیتری ہے تو اس کو میتیا پکا رہا ہے اسی طرح علوشہ کا نام تو آسان ہے ایوان کو انہوں نے خالے ایوان کے نام سے زیادہ وہ کیا ہے یعنی کہ اس نوویل کو پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے آپ کو کسی علجن کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ آپ دھیرے دھیرے اس کو پڑھتے جائیں گے اور آپ اس نوویل کے اندر جو بات میں نے سب سے زیادہ انوکی محسوس کی ہے وہ یہ کہ یہ انسانی کرداروں کا اس طرح آہاتہ کرتا ہے کہ آپ کو اس نوویل کے اندر اپنے کردار کی کئی جھلکیاں نظر آئیں گے یعنی کہ آپ کو کئی موقع پہ ایسا لگے گا کہ آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس آئینے میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کیا خامیاں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں اور کس کریکٹر سے آپ زیادہ جو ہیں وہ سمیلر ہو رہے ہیں مماثل ہو رہے ہیں تو یہ اس عدبار سے یہ محض ایک فکشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جس سے آپ گزریں گے تو آپ کے علم میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور یہ ممکن نہیں ہے یہ بات امکان میں نہیں ہے کہ کوئی اس آدمی اس نوویل کا مطالعہ کرے اور وہ کچھ حاصل نہ کرے تو یہ فکشن کی قسم یہ فکشن کی صرف میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو حقیقتوں کے حوالے سے حقائق کے حوالے سے ریالٹیز کے حوالے سے بہت کچھ دے کر جائے گی دوستو وشکی صاحب نے یہ کیا ہے کہ روسی معاشرے سے انسانی کرداروں کی بہت ساری شکلیں اٹھا کے ایک جگہ جمع کر دی ہیں ایک جگہ جمع کر دی نا اب میرے لیے اپنی زندگی میں انفرادی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ میں نفسیاتی طور پر لوگوں کا تذزیہ ان سب لوگوں کا تذزیہ ایک ساتھ کرتا ہوں میرے سامنے اتنا جامع پوٹریل جو ہے وہ ایک جگہ پہ آنا ممکن نہیں ہوتا یہ ہم جان پاتے ہیں زندگی میں بہت تجربوں کے بعد یعنی کہ جب ہم پچاس ساٹھ کے ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں پاسا چلتا ہے کہ جب تک میں نے سمجھا جیون کیا ہے جیون بیٹھ گیا انہوں نے تذیہ کیا تو تذیہ کا کہ نتیجہ فکر یہ نکالا ہے کہ جب آپ اس میں سے ہر کرکٹر کے انجام دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے انجام پہ حیرت نہیں ہوتی حیرت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب آپ نے یہ جان چکے ہیں کہ ان میں سے کون دا کرکٹر ہے کہ جو آپ کو کس انجام سے دوچار کرے گا یعنی کہ اگر آپ الوشا بن جائیں گے تو آپ الوشا کی انجام سے دوچار ہوں گے اگر آپ دمتری والی حرکتیں کریں گے تو آپ دمیتری کے انجام تو دو چار ہوں گے اس نے بیسیکلی الفاظ کو ریاضی کے اصول پہ اس نتیجے پہ پہنچایا ہے جو مندقی نتیجہ ہے یعنی ایسا کرو گے تو ایسا ہوا اور یہ صرف دوستو بسکی کا مطلب نہیں ہے دوستو بسکی جو ہے وہ اپنی روح میں بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا اپنی بڑی روحانی شخصیت ہے بہت روحانی شخصیت ہے اس میں بول یاد نہیں آرہے ہیں میں نے اسے کئی ایسے جملے ہیں جن کو میں نے نقل کر کے پھر میں نے فیت بوک پہ یا دیگر جگہوں پہ لگایا ہے بھی کہ یہ مطلب حیرت انگیز دانشفر ہے یہ صرف مصنف یادیب نہیں ہے اور دوستو بسکی یہ نوبل جو لکھا ہے تو اس کی زندگی میں ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا ایک انقلابی واقعہ پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ زاروں نے کچھ لوگوں کی صدای موت کا فیصلہ کیا تھا مختلف شکایات تھی ان میں کچھ باغیانہ جذبات کا ادھار کیا تھا کچھ لوگوں نے کچھ نہیں اس میں دوستو بسکی بھی شامل تھا تو جب یہ صدای موت کے لیے لائن سے کھڑے ہوئے تسارے تو باری باری وہ گلوٹن استعمال کرتے تھے وہ گردن فساتے تھے وہ اوپر سب گرتا تھا ٹھک کر کے اور گردن آلگ تو جب دوستو بسکی سے آگے والے کی جب باری آئی نا تو ایک شاہی کیا لاتا ہے ہرکارہ جو ہے یا جو سفیر ہوتا ہے بہرحال وہ گھوڑے پہ آیا اور اس نے آکے اعلان کیا کہ جناب زاروں کے خاندان میں کوئی خوشی ہے کوئی سیلپریشن ہے جس کی وجہ سے اب ساری باقی جو صدای موت ہیں یا جو صدا کا عمل ہے اس کو یہاں پہ روک دیا جائے اور باقی لوگوں کو معاف کر دیا جائے تو دوستو بسکی جب وہاں سے نکلا ہے تو دوستو بسکی ذہنی طور پر اپنی موت کو قبول کر چکا تھا اب ایک آدمی جو مینٹلی موت کے سکوت کو پا چکا ہو اس کی شخصیت کے اندر کتنی گہرائی اور گیرائی آ جاتی ہے وہ آپ کو اس نوول میں پڑھ کے سمجھیں آیا یہ بلکل ایسی ہے کہ یار کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بغیر تجربے کے ہاتھ نہیں آتے ہیں وہ غالب کہتا ہے نا رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مشپر پڑھیں اتنی کے آسان ہو گئیں تو دوستو بسکی جو تھا وہ ایک کمال کا مشاہدہ رکھنے والا آدمی تھا اور جاتا کہ میں نے اس کو کہا کہ اس کو پڑھنے کا جو آپ کہہ رہے ہیں حاصل کیا ہوگا حاصل یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اب اگلی زندگی میں آپ کا اصل میں کریکٹر ہے کیا آپ کر کے رہے ہیں اور اس کریکٹر کا نتیجہ آگے جا کے کیا ہوگا اگر آپ الوشاہ ہیں تو پھر الوشاہ کے انجام سے دو چار ہوں گے اگر جمیتری ہے تو دمیتری میں نے اس کے اندر اپنے آپ کو دمیتری کے اندر بھی پایا ہے میں نے اپنے آپ کو اس میں الوشاہ میں بھی پایا ہے اور میں نے اپنے آپ کو اس میں ایون میں بھی پایا ہے ضروری نہیں کہ کوئی کریکٹر آپ کے پر پورا اترتا ہو لیکن جو کریکٹر کی جو خصوصیات ہیں سارے کریکٹر کی وہ کہیں نہ کہیں آپ میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بہت بڑی غلطی ہے جو میں کر رہا ہوں یہ تو سنگین نتائج بھوکتنے پڑیں گے اور ایکجیکلی بالکل صحیح نتیج پہ پہنچا ہے اور یہ تو خیال جب آپ یہ پڑیں گے تو آپ کو صحیح اندازہ ہوگا لیکن اصل میں ایک بات اور بھی ہوتی ہے وہ یہ کہ مطالعہ کرنے والے میں کسی چیز کو جسپ کرنے کے صلاحیت کتنی ہے یہ بھی بہت ضروری ہے یہ جو بات کر رہتے ہیں یہ تو اپنے معاشرے میں بات کرتے ہیں رہشیہ رہشیہ کا پاکستان سے کیا تعلق ہو نہیں یہی تو بات ہے دیکھیں یہ ہیمن سیکالوجی پہ بات کر رہا ہے یہ جغرافیہ پہ بات نہیں کر رہا وہ ایک سوسائیٹی ضرور ہے وہ ایک کلچر ضرور ہے لیکن ہیمن سیکالوجی جو ہے وہ ساری دنیا میں ایک ہی طرح کام کرتی ہے ہیمن سیکالوجی اس کا ثبوت کیا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ پانی کے جہاز میں سوار ہوتے ہیں یا ائرپلوین پہ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اور قوموں کے لوگ بھی ہوتے ہیں اب اگر اچانک جو ہے وہ سمندر میں توفان آ جائے تو آپ نہ سے بھی ایک دوسرے کی دوبان سمجھتے ہوں کچھ بھی نہ جانتے ہوں دوسرے کے بار میں لیکن آپ بھی ساجی ہو جاتے ہیں بہت سوچے سمجھئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ہیلپل ہو جاتے ہیں اور آپ کے درمیان جتنی بھی فرق ہوتے ہیں جوگرافیہی بنیاد پہ زبان کی بنیاد پہ وہ سارے کے سارے سارے دمزائل ہو جاتے ہیں یہ بلکل اس کا تجربہ ہام زندگی میں بھی ہوتا ہے کبھی آپ سکاؤٹنگ کے لیے جائیں یا آپ کبھی کسی ایسے ایڈوینچر کے لیے جائیں جس میں انٹرنیشنل ٹور میں جس میں آپ کے ساتھ کوئٹلی کا آیا ہے وہ فرانس کا آیا ہے وہ یا آپ کیا کہلاتا ہے وہ جو ساتھ مل کے رہتے ہیں پین گیس کہلاتا ہے کونس تھا وہ جو قرائے پہ رہتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے ایمیگرینٹ سے ہوتا ہے بھائی ایمیگرینٹس جو دنیا بھر میں رہتے ہیں مل جل کے تو وہ ان کے درمیان یہ قدر مشترک نہیں ہوتی کہ جناب وہ سندھی ہیں یا پنجابی ہیں یا فرینچ ہیں یا جرمن ہیں ان کے درمیان قدر یہ مشترک ہوتی ہے کہ وہ دونوں انسان ہیں اور دونوں کو ایک دوسری کی ضرورت پوری کرنے ہیں ہیمن سائکولوجی دنیا بھر میں ایک ہی طرح کام کرتی ہے اگر یہ ایک طرح کام نہ کرتی تو یہ نوویل مجھے اپیل نہیں کرتا وکٹر فرینکل کا نوویل جو ہے ان سرچ آف میننگ وہ ایک یعودی کی آبیتی ہے اور جرمنی کی کانسنٹریشن کیم کی اندر ہے لیکن اس کے اندر سے دنیا بھر کے لوگوں نے اس کو پڑا اور اس کے اندر سے اپنے لیے ریفلیکشن ان کو ریلیٹ کیا جب آپ ریلیٹ کرتے ہیں کوئی چیز اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے متعلق ہے اگر تو یہ دیکھیں کوئی بھی چیز جو لیمیٹڈ ہوتی ہے جغرافیہی طور پہ بھی لسانی طور پہ بھی کسی بھی عدوار تو جو چیز لیمیٹڈ ہوتی ہے وہ اپنی دائرے سے باہر اپیل کر ہی نہیں پاتی نہیں کر پاتی مثال کے طور پر میں یہاں پہ کوئی نام نہیں لوں گا لیکن یہاں پہ جاتے بہت سی ثقافتی چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے ہاں مقامی ثقافتی تو اگر وہ دنیا میں کہیں اور اپیل نہیں کر پا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر انیورسالیٹی نہیں ہے یعنی کہ ان کے اندر عالم گیریت نہیں ہے گلوبلائیزیشن نہیں ہے تو جب کوئی چیز اپنے دائرے سے باہر نکل کے اپیل کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی وسط اور میار جو ہے وہ ہیمن لیول پہ آگے تک گئی ہے دائرے سے باہر پذیرائی نہیں ملتی نا جن کو اصل میں وہ متاسبانہ چیزیں ہوتی ہیں وہ تاسب ہوتا ہے جیسے قوم پرستی کی مثال لیلنے قوم پرستی کبھی بھی اپنے دائرے سے باہر نہیں جا پاتی اس لیے کہ قوم پرستی ایسی کیفیت ہے اتنی باعث کیفیت ہے جو اپنے دائرے سے باہر اپیل نہیں کر سکتی اسی طرح پیٹرارڈیزم ہے پیٹرارڈیزم نیشنیزم کی لیزبت تھوڑا بہتر ہے لیکن پیٹرارڈیزم میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں یہ ہندوستانی ہیں اپنے جیوگرافیے سے باہر گئے آپ فوراں باعث ہو گئے میں تو پاکستانی ہوئی یا میں تو انڈیان ہوئی اس سے بھی بڑھ کے جو اصل چیز ہے سیویلائی دیشنل جو تعلق ہوتا ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے اور وہ سیویلائی دیشنل تعلق جو ہے وہ یا تو عدیب سمجھتا ہے یا سکولر سمجھتا ہے وہ تعلق بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے تہدیبی تعلق یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی انسان کو بغیر یہ جانے کہ اس کی پوڈیشن کیا ہے اس کی زبان کیا ہے اس کے افکار کیا ہیں اس کے اخلاق کیا ہیں آپ نے اس سے بہترین انداز میں پیش آنا ہے کیونکہ آپ کو اپنے کریکٹر کے حساب سے اصل تخلیق کار وہی ہے اصل عدیب وہی ہے اصل دانشور وہی ہے اصل عالم وہی ہے جو اپنے دائرے سے باہر نکل کے اپنے تخلیقی عمل لوگوں کو اپیل کرتے ہیں اگر وہ اپیل نہیں کرتا تو اس کا تخلیقی عمل میں یا تو نقص ہے یا وہ ہے تو اس کا تائیون یہ ہے وہ پڑھنے والے کرتے ہیں لیکن عالمگیر شہرت عزت اسی علم کو اسی عدب کو ملتی ہے جو ساری انسانیت کو ایک ساتھ اپیل کرتے گئے جو اپیل نہیں کر سکتا اس کی پدیرائی وقتی تو ہو سکتی ہے لیکن پھر وہ آگے نہیں چل پاتی موسیقی موسیقی